اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر والدین بیماری پر کابو نہ پاسکے لاہور کے سروسس اسفطال میں زیرے الاد نواز شریف کی صحت بد دستور خراب دل کے ارازے اور پلیٹ لیٹس میں پہلے ہی کمی کا سامنا تھا بلڈ پریشر اور شوگر لیول کنٹرول سے باہر ہو گیا جے یو آئی کے ازادی مارچ کا ملتان میں پڑا اور رات قیام کے بعد کافلہ آج لاہور کے لیے روانہ ہو گیا دیگر کئی علاقوں سے کافلے بھی مارچ میں شامل ادھر مارچ میں شریک گاڑیاں دریائے ستوچھ پر ٹور ٹیکس بھیے بغیر گزر گئیں شرکہ کی عملے سے تک کلامی بھی ہوئی مولانا فضر الرحمان کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے مقاصد حاصل کرنے کے بعد ہی واپس آئیں گے تاجر برادری کا آج اور کل ملک میں شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان تاجر رہنما نائم میر اور کاشک چودری کہتے ہیں ہرتال کا فیصلہ اٹل ہے حکومت میں مطالبات نہ مانے تو ہرتال 31 اکتوبر تک جاری رہے گی شبر زیدی کی زبانی یقین دہانی قبول نہیں تحریری دستاویزات دیں ادھر شناکتی کارڈ اور فکس ٹیکس دینے پر الیکٹرانک ٹیمبر موبائل فون اور مرچنس کا بھی دو روز ہرتال کا اعلان ملک کے مختلف شہروں لارکانہ اور بلوچستان میں بھی ہرتال کی جارہی ہے بھیرہ وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت صوبہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آلہ سطح کا اجرا سرگودہ سے صوبائی وزیر برائے لیبر انصر مجید خان بھی شریک بدین کو لڑاچی کے قریب چک نمبر 128 میں مزدہ اور موٹر سائیکل میں تصادم تصادم کے نتیجے میں سکول جاتے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے سولہ سالہ طالب علم موقع پر جاوہاں جبکہ دو طالبہ شدید زخمی لاش اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز